جیسے بیٹھا ہوا ہے چیف جسس آف و پاکستان ہے اس نے جو ہے جو پہلے بھی پانچ رکنی جو بینچ بنایا ہے تو اس پہ دس کت ہیں جن جن لوگوں کے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا جنہوں نے چودہ مائی کے الیکشن کی تاریخ دی تھی وہ بینچ کے بقاعدہ اس پہ سائن ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اور جج بھی کہہ دے کہ میں بھی اس میں تھا وہ وہاں پہ بیٹھے ہی نہیں تھے انہوں نے سنا کیس اب جو تین رکنی بینچ ہے وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے عمل درامت نہیں کیا ہے فیصلے پر پانچ رکنی بینچ کے تو اس پہ آج بھی آپ کے سامنے ہم سب نے دیکھا کہ بقاعدہ جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہوئی ہے اس میں میں ایڈیشن کر دوں اس میں چار ججز کا معاملہ تھا ہی نہیں انہوں نے جو ہے نا بنایا ہوا ہے اس پہ جب بینچ میں نمائز ہوا تین جب پانچ ججز اس میں رہ گئے تری بائی ٹو سے جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں الیکشن تو آج بھی چیف جسس آف پاکستان نے ڈیڑھ دی بھی اسی کی سنوائی ہے کہ دوسری طرف تو ہے آشیوں میں تو اربو رفے خرچ ہو رہے ہیں اپنی ارٹائزمنٹ میں پیسہ خرچ ہو رہے ہیں غریب آج جو ہے پچیس تیس جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لکے مر رہے ہیں پیٹرول دنیا میں سستہ ہو گیا پاکستان میں پھر دس رفے بڑھا دیا گیا ہے غریب کی تو زندگی اجیرن کر دی ہے غریب جیلوں میں جائے چھوٹی چھوٹی کرے یہ جو بڑے چور بیٹھے ہیں یہ جو ہے لندن میں مزے کریں پچاس رفے کے سٹام پیپر پہ اور پاکستان کے اندر جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تکریریں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک عمل ہے اگر چیف جسس آف پاکستان کا حکم پاکستان میں نہیں مانا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پھر جو ہے وہ آئین اور قانون نہیں رہے گا جنگل کا قانون ہوگا کوئی کسی کا گھر قبضہ کر لے کسی کا کاروبار قبضہ کر لے کسی کے بچے اٹھا کے لے کر چلے جائے پھر تو اس ملک میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے جب آپ کے اشرفیہ کہنا نہیں مان مانیں گے تو پھر عام آدمی کس وجہ سے کہنا مانے گے تو پھر عام آدمی کس وجہ سے کہنا مانے گا پارلیمنٹ نے جو ہے پھرکی سے عرب روپے دینے کا اس کو مصورت کیا دیکھیں ہم سامنے آپ کے حکومت میں تھے میں نے بقیدہ رولنگ دی اس پر جو ہے آہ رات کو بارہ بجی بھی عدالت کھلی ہم نے مانا فیصلہ دیا وہ فیصلہ مانا اس نے وہ جمہوریت کی فتح تھی یہی پی ڈی ایم کہہ رہی تھی جمہوریت کی فتح ہے اور پارلیمنٹ اور آئین کو بچایا ہے سپریم کورٹ نے آج جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر چیف جسٹس کا کوئی وہ نہیں ہے آئین کی ترجمہ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اس کو کہ نوے دن میں الیکشن کرانے تھے اس کے نوے دن کے نزدیکی ڈیڑھ دی گئی ہے یہ تو آئین یہ جو بڑی پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم ہیں وہ جو اٹھارویں تر میم کے بعد ہم نے صوبوں کو خودمختاری دی ہے آپ مجھے بتائیں جب صوبوں کو کیسے خودمختاری دی ہے کہ جب وہاں پہ الیکشن کی تاریخ ہے کہ الک صوبے میں ہو سکتے ہیں ہاں ان میں لکھا ہے تو آپ پھر ون یونٹ بنانا چاہ رہے ہو کہ وفاق کا کنٹرول رہے گا تمام صوبوں پر جب تک وفاق میں الیکشن نہیں ہوگا تو آپ الیکشن نہیں کرا سکتے ہو کیا گرانٹی ہے کہ اکتوبر تک دہشت گردی آپ کس طرح کنٹرول کرو گے کون سمن صوبہ بندی آپ کے پاس یہ میں سمجھ رہے تھے نیا پاکستان اس کے اندر پیٹرول سستا تھا بجلی سستی تھی گیس سستی تھی دہشت گردی نہیں تھی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ریمیڈنز زیادہ آ رہے تھے ٹیکس زیادہ ہم نے کیا یہ آج جو اپنا پاکستان کا جو نعرہ ہے اس پاکستان میں تو آٹے کی لائنوں میں لوگ تیس تیس مر رہے ہیں اس پاکستان میں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر تکریرے کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں تنخواہیں نہیں ہیں تین ماہ سے آپ کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز حضرات کو تنخواہی نہیں مل رہی پھلوچستان میں چھوٹے صوبے چیخ رہے ہیں کہ میں پیسے دیا جائیں وہاں پہ تو پیسے مل نہیں رہے ایاشیوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایک ارب چونتیس کروڑ روپے آپ کے کرائم منسٹر نے اپنے باہر کے دوروں میں لگا دی ہیں دس کروڑ روپے آپ کا چیف الیکشن کمیشن اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے آپ کے وزیراعظم ہاؤس میں سومنگ بھول بننے جا رہ ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عوام کو پتا ہے عوام آج جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں آئی ایس آرائی کا سروی ہو گیلپ کا سروی ہو پچاسی فیصد پاکستانی الیکشن میں ہی حل دیکھ رہا ہے کہ سیاسی معاشی آئینی بران کا ایک ہی حل ہے اخبار میں بقاعدہ اشتہارا ہوا ہے میرے پاس وٹس اپ پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اشتہار جو بقاعدہ کے ایٹائزمنٹ ہوئی بھی ہے کہ اس کے گھر کی رہائش اور اس کے لیے جو ہے پیسی بلیشن آج سب کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑی ہے آج پوری عوام چاہتی ہے کہ چوروں کا ساتھ نہ دیں وہ وہ ان کرپٹ مافیا کے ساتھ مت کھڑے ہوں اداروں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ملکی حالات کو اس سنگینی کو سمجھیں کہ آئینی بران پیدا ہوا ہوا ہے اور جو آئینی طریقے کار ہے اس پر چلنا چاہیے کہ ان چوروں کا اگر ساتھ دیں گے تو وہ بھی بدنام ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں عوام باشور ہو چکی ہے کوئی بھی اس طرح کے عمل کو وہ کبھی بھی نہیں سرائے گی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے ملک کو ڈیفائل کی طرف لے گئے ہیں جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ آج ہر چیز بڑھاتے بھی جا رہے ہیں لیکن ملک ان کے کنٹرول میں نہیں ہے